آج میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک بریٹس ہورر فلم جو سال 1972 میں ریلیز ہوئی تھی اور جس کا ٹائٹل ہے ڈریکولا ایڈی نائنٹی سیونٹی ٹو اس کہانی کی شروعات میں ہم ڈریکولا اور بین ہلسنگ کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے دراصل ڈریکولا سہر کے لوگوں کو گلام بنا کر انہیں ایز ای فوڈ یوز کرنا چاہتا تھا یہی نہیں وہ اپنے ڈر کو لوگوں میں بنائے رکھنے کے لیے آئے دن کسی نہ کسی کو مار دیا کرتا تھا اس لیے بین ہلسنگ ڈریکولا کے پیچھے پڑا تھا تاکہ وہ ڈریکولا کو مار کر لوگوں کے بیچ سے اس کے ڈر کو ختم کر سکے بین ہلسنگ ڈریکولا کو مارنے میں تو سفل ہو جاتا ہے لیکن سریر میں گمبھیر چوٹا جانے کی وجہ سے کچھ دنوں بعد اس کی بھی دیتھ ہو جاتی ہے اب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ڈریکولا کا گلام تھا اور اس کے لیے سکار لانے کا کام کیا کرتا تھا وہ ڈریکولا کے مرنے کے بعد ڈریکولا کی راکھ کو اکٹھا کرتا ہے اور اسے چرچ میں لے جا کر دفنا دیتا ہے جس سے وہ چرچ ایپ ابتر ہو جاتا ہے موبی کا سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں نائنٹی سیونٹی ٹو کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہم جوئی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں آیا ہوا تھا چارلی کی موم ٹینہ وہ جوئی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ جوئی ایک مجاکیا اور سرارتی قسم کا لڑکا تھا اور جب بھی وہ ان کے گھر آتا تو کوئی نہ کوئی نقصان جرور کرتا کیونکہ جوئی اور اس کے دوستوں نے ٹینہ کی پارٹی خراب کر دی تھی اس لیے وہ جوئی کی بیجتی کرتی ہیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی سے نکل جانے کے لیے کہتی ہیں اپنی موم کے دباؤں میں آ کر چارلی بھی پولیس کو کال کر دیتا ہے لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ لوگ پارٹی ختم کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اگلے دن جوئی اور اس کے باقی دوست جونی اینا بوبی اور جیسیکا سب لوگ پارٹی کرنے کے لیے ایک کلب میں ملتے ہیں جونی اپنے دوستوں سے کہتا ہے ہمیں زندگی میں کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہیے جوئی اس سے کہتا ہے کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتے ہو جس پر جونی اس سے کہتا ہے کیوں نہ ہم ڈیبل کے ساتھ ایک ڈیٹ کریں مجھے سارے ریچولز پتا ہیں اور میں یہ کر سکتا ہوں انہیں لگ رہا تھا کہ جونی ان کے ساتھ مزاب کر رہا ہے اس لیے وہ جونی کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں مگر جونی ان سے کہتا ہے سیطان سچ میں ہوتے ہیں اگر تم لوگ میرا ساتھ دو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں پہلے تو کوئی بھی جونی کی بات سے سہمت نہیں ہوتا لیکن کافی ریکویسٹ کرنے کے بعد سب لوگ اس کی بات مان جاتے ہیں اگلے دن سب لوگ جونی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچتے ہیں جو کی ایک سمسان گھاٹ تھا جیسکا کو وہاں پر اپنے گرینڈ فادر بین ہیلسنگ کی قبر ملتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ کافی ڈر جاتی ہے لیکن جیسکا کا بائی فرنڈ بابی اسے سنبھال لیتا ہے اب ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر پہنچ چکے تھے سب لوگوں کے آ جانے کے بعد جونی سیطان کو بلانے کی ریچول شروع کر دیتا ہے کیونکہ ریچول کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک لڑکی کی ضرورت تھی اس لیے جونی اپنی گرل فرنڈ اینہ کو بلاتا ہے اینہ کے جمین پر لیٹتے ہی جونی اس کے سینے پر ایک پیتل کا کٹورہ رکھ دیتا ہے اور اس کٹورے میں مرے ہوئے ڈریکولا کی راکھ ڈال کر اس کے ساتھ اپنا خون مکس کر دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کٹورہ خون سے بھر جاتا ہے اور سارا خون نینہ کے بوڑی پر پھیل جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جونی سیطان کا پجاری ہے اور یہ سارا ناٹا کسی کا رچایا ہوا ہے تاکہ وہ ڈریکولا کو دوبارہ سے جندہ کر کے اس سے انت جیون پر آپت کر سکے جیسا جونی چاہتا تھا ڈریکولا ٹھیک ویسا ہی کرتا ہے جندہ ہونے کے بعد وہ جونی کو ایک بیمپائر بنا دیتا ہے جونی کو بیمپائر بنانے کے بعد ڈریکولا اینا کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے اور اس کے بوڑی کا سارا خون چوس لیتا ہے اس انسیڈنٹ کے اگلے دن بوبی جیسکا اور باقی لوگ ایک کلب میں اکٹھا ہوتے ہیں اور رات میں ہوئے انسیڈنٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر جونی آ جاتا ہے جونی کو اکیلا دیکھ سب لوگ جونی سے اینا کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر جونی ان سے جھونٹ بولتے ہوئے کہتا ہے اینا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس لیے وہ گھر پر آرام کر رہی ہے اب ہم بچوں کے ایک گروپ کو دیکھتے ہیں جو چرچ کے دوسری طرف فوٹبال کھیل رہا تھا کھیلتے ہوئے ان کی فوٹبال چرچ کے اندر چلی جاتی ہے جب وہ فوٹبال لینے کے لیے چرچ کے اندر جاتے ہیں تب انہیں اینا کی لاس ملتی ہے جو پتھروں کے بیچ دبی ہوئی تھی اس لاس کو دیکھنے کے بعد بچے بہت گھبرا جاتے ہیں اور ڈر کے مارے پولیس کو کال کر دیتے ہیں کچھ سمیں بعد پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتی ہے لاس کو اچھے سے چیک کرنے کے بعد پولیس والوں کو پتھا چلتا ہے کہ اینا کے سریر کا سارا خون کسی نے نکال لیا ہے پولیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون کر سکتا ہے اس لیے وہ اینا کی بوڈی کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیتے ہیں کارٹر جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اسے اپنے اسسٹینٹ سے پتھا چلتا ہے کہ جس رات اینا کا مڈر ہوا تھا اس رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھی کیونکہ جیسکا کے فادر ایک جانے مانے پروفیسر تھے اس لیے کارٹر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جیسکا کے گھر جاتا ہے لیکن جیسکا اپنے گھر پر نہیں ہوتی اس لیے وہ ساری بات اس کے فادر جیمز بین ہیلسنگ کو بتا دیتا ہے ساری باتیں سننے کے بعد جیمز کارٹر سے کہتا ہے یہ کام کسی عام انسان کا نہیں ہے بلکہ ایک ڈریکولا کا ہے وہ لوگ آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی جیسکا بھی وہاں پر آ جاتی ہے کارٹر جیسکا سے کہتا ہے ہمیں اینہ کی لاس ملی ہے مرنے سے پہلے اس نے آخری بار تم سے ہی بات کی تھی اس لیے ہمیں صاف صاف بتاؤ کی اس رات چرچ میں ہوا کیا تھا جیسکا سمجھ چکی تھی کہ جونی نے سب سے جھونٹ بولا ہے اس لیے وہ کارٹر کو ساری بات بتا دیتی ہے تو وہیں دوسری طرف ہم جونی کو دیکھتے ہیں جو لورا کو لے کر چرچ میں آ جاتا ہے جہاں ڈریکولا لورا کا خون پی کر اسے بھی مار ڈالتا ہے اگلے دن پولیس والوں کو جیسکا کے دوست ایلن کی لاس ملتی ہے جس کے بوڑی کا سارا خون نکال لیا گیا تھا پولیس والے جیمز کو بلاتے ہیں تاکہ وہ انہیں اس بارے میں کچھ بتا سکے جیمز کہتا ہے یہ کام بیمپائر کا ہے اگر تم میرا ساتھ دھو تو میں اسے مارنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کارٹر کو لگ رہا تھا کہ جیمز اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کہانی بنا رہا ہے اس لیے وہ اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے اب ہم بوڑی کو دیکھتے ہیں جو جیسکا سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آتا ہے بوڑی جیسکا کو اپنے ساتھ پارٹی میں چلنے کے لیے کہتا ہے پہلے تو جیسکا اسے منع کر دیتی ہے لیکن کافی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ بوڑی کے ساتھ پارٹی میں چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پارٹی میں پہنچنے کے بعد جیسکا جونی کو دیکھتی ہے جو کی ایک بیمپائر بن چکا تھا جونی جیسکا کے گلے سے لوکٹ نکال لیتا ہے اور بوڑی جیسکا کا کھون پینے کی کوسیز کرتا ہے لیکن جونی اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے کیونکہ جیسکا ڈریکولا کا سکار تھی جب جیسکا کو پتا چلتا ہے کہ جیسکا گھر پر نہیں ہے تب وہ جیسکا کو دھونڈنے کے لیے کلب میں جاتا ہے کلب میں آنے کے بعد اسے جیسکا کا لوکٹ ملتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جیسکا جونی کے کبجے میں ہے جیسکا کو دھونڈتے ہوئے جیسکا جونی کے گھر آ جاتا ہے اور اس سے اپنی بیٹی جیسکا کے بارے میں پونچتا ہے لیکن جونی اسے کچھ بتانے کی وجہ الٹا اسی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیمز جیسے تیسے کر کے جونی کو مار دیتا ہے موقع واردات پر پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ جونی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیمپائر روپ میں مرا پڑا تھا کارٹر کو اب بین ہیلسنگ کی باتوں پر بسواس ہو چکا تھا اس لیے وہ جیسکا کو دھوننے میں اس کی مدد کرتا ہے اب ہم ڈریکولا کو دیکھتے ہیں جو جیسکا کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گلے میں لوکٹ ہونے کی وجہ سے ڈریکولا اسے چھو نہیں پاتا اس لیے وہ جیسکا کے گلے سے لوکٹ نکال دیتا ہے ڈریکولا جیسکا کا خون پینے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن اسی سمیں وہاں پر بین ہیلسنگ آ جاتا ہے اور وہ ڈریکولا پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد ڈریکولا اور بین ہیلسنگ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں اس لڑائی میں ڈریکولا بین ہیلسنگ کو بری طرح گھائل کر دیتا ہے لیکن بین ہیلسنگ جیسے تیسے کر کے ڈریکولا کو مار دیتا ہے اور اس بار ڈریکولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل چکا تھا ڈریکولا کے مرنے کے بعد جیسکا ہیپنوٹیزم سے باہر آ جاتی ہے اور اس طرح بین ہیلسنگ اپنی بیٹی کو ڈریکولا سے بچا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے